جاماتی بی ایڈ پی من 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 کڑے تھرہامہ کے تھرہ ریپابلک بھانگلہ کے تھرہ بھارت کے گشتری ادھار کڑے دیئے سے محمد یون سے روپو دشتہ در کشیرہ تو دوم ہو علیشمات 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 کچھ صحافی نفرت میں اتنا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں ان کو صحافی کہنا بھی صحافی کو گالی دینے کے برابر ہے بھارت کیا میڈیا ہمیشہ نفرت کی وجہ سے پروپاگنڈا کی وجہ سے مشہور ہوا ہے بھارت کا گودی میڈیا کبھی پاکستان تو کبھی بنگلہ دیش کے خلاف نفرت اگلنے سے پیچھے نہیں اٹا ہمیشہ نفرت پھیلائی پروپاگنڈا کیا غلط خبریں دی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے پہلے بات کی جاتی تھی پاکستان کے خلاف اب بات کی جاتی ہے بنگلہ دیش کے خلاف اب مدہ بنتا ہے بنگلہ دیش جب اسے شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد مغربی بنگال کا میڈیا اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہوئے اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف بنگلہ دیش کی جماعتوں کے خلاف نفرت اگل رہے ہیں گودی میڈیا نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے خلاف پروپاگنڈا کیا ہمیشہ بنگلہ دیش کو ٹارگٹ کیا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے آ خبریں پریں آپ نیوز کریں آپ لوگوں کو رائے دیں لیکن آپ اخلاقیات کے سبق تو یاد رکھیں اگر آپ اخلاقیات کے اندر بات نہیں کر سکتے تو یہ لانت ہے اس میڈیا کے اوپر جنہوں نے آپ کو رکھا ہوا ہے بلکل مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ان کو اس بات کی زیادہ چوبن محسوس ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کی امریکہ کے ساتھ دوستی کیسے ہو گئی اب یہ تو امریکہ کے غلام بن کر بیٹھ گئے ہیں جیسے ہم لوگ پہلے بھارت کے غلام تھے بھارت غلام تھا امریکہ کا امریکہ جیسے کہتا تھا ویسے ہی کرتا تھا اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش بھی ان کا غلام بن گیا ہے اور جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی یہ بنگلہ دیش والے کرتے ہیں حالانکہ اس کے برق سے سارا کچھ ہے بنگلہ دیش کے جو ڈاکٹر محمد یونس ہے وہ بڑے ویشن والے بندے ہیں اور ان کی ایک اکلمندی کا نظریہ ہے کہ کیسے اس ملک کو چلانا ہے اور کیسے حکومتوں کے ساتھ تعاون کو بڑھانا ہے ان کو تو یہی لگنا ہے کہ جو بندہ چور ہوتا ہے اس کو اگلا بندہ بھی چور ہی نظر آتا ہوتا ہے تو یہ ان کو لگتا ہے اور اسی حوالے سے آج ویڈیو دکھا رہے ہیں جی آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے اور ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنیں بیل آئیکون کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری مویوک رانجون گھوش مویوکر پروش کریں موسیقی 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 دیکھتے ساری بندہ یہ کہتا پھر اس کو سنتے بھی کون ہے وہی والے لوگ جو سازشی لوگ ہوتے ہیں وہی سنتے ہیں جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں جو بنگلہ دیش کے اصل محبے وطن ہیں ان کو پتہ ہے یہ تو سارے سازشی ٹولے ہیں اور ان کی باتوں کے اندر آ کر ہم نے اپنے ملک کا نقصان تھوڑی کرنا ہے بھارتی میڈیا کا گودی میڈیا کا ہمیشہ چورن پاکستان کے نام سے بک ہے بنگلہ دیش کے نام سے بک ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان کی ویڈیوز ہمیشہ پاکستان مخالفت بنگلہ دیش مخالفت پر مربنی ہوتی ہیں ہمیشہ کبھی پاکستان نے حملہ کر دیا کبھی بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا کبھی بنگلہ دیش کے اندر یہ ہو گیا کبھی بنگلہ دیش نے حملہ کر دیا کبھی غیر قنونی بنگلہ دیش یہ آگئے تو اس طرح سے پروپاگنڈا کیا جاتا ہے اس طرح سے نفرت پھیلائی جاتی ہے اور اسی طرح سے تی آر پی لینے کے لیے گودی میڈیا نے ہمیشہ کام کیا اور کرتا آ رہا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی